یہ گاڑی کا بونٹ اتار رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کا انجن ہم نے نکالنا ہے اب انجن کی وائرنگ وغیرہ ساری کھول لیا یہ گریپس دے سکتے ہیں اس کے یہ گریپ وغیرہ نکال لیا تھارے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد کرتا ہوں آپ سے ٹھیک ہوں گے تو آج آپ کو دکھائیں کہ ہونڈا سٹی ریسٹوریشن یہ پارٹ ون کی ویڈیو آج میں شوٹ کر رہا ہوں آج آپ کو پارٹ ون ویڈیو دکھاؤں گا کمپلیٹ گاڑی دکھاؤں گا اس گاڑی کے ہم نے باڈی کا پر کام کرنا ہے ڈینٹنگ پینٹنگ کرنی ہے اس کی اس کا انجن اوپرال کر رہا ہے اور اس کا سسپنشن کا کام کرنا ہے اور ساری گاڑی اندر سے صاف کر کے اس کی ڈیٹیلنگ کر کے دینی ہے تو آج کی ویڈیو جو آپ نے پوری دیکھنا ہے ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی انشاءاللہ آپ کو مدہ آئے گا باقی پارٹس ہیں اس کے انشاءاللہ ساتھ ساتھ آتے رہیں گے آج جس دن آگے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ میری بیگ چیٹ پر گاڑی دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم نے پینٹ لگا دیا گاڑی کو اس کے پر ہم نے کام کمپلیٹ کر لیا اس کے پر پینٹ لگ رہا تھا تو میں نے اس دن آپ کو یہ انٹرو ویڈیو اپنی دکھا رہا ہوں باقی آپ جانا آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جو لوگ چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جائے وہ ضرور ہم کر لیا کر رہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹلکیشنز آپ کو ملتی رہیں اگر آپ کو ویڈیو بسند ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو ٹائم ویس کے ہم گئر رہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو انڈا سٹی دکھا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر ہم نے کام سٹارٹ کر دیا بھائی اب ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ بمپر آپ دیکھ سکتے ہیں بمپر کے جو انا اس کے پر منجائی ہو گئی ہے یہ سٹ دیکھ لیں اس کے ہم نے کمپلیٹ ڈینٹنگ پرنٹنگ کر رہی ہیں باڈی پر کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل ڈل ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو انا مائنر ڈینٹس ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے سرپس بلکل ڈل ہو چکی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ اس کے پر زنگ پاڑ گیا سارا زنگ باہر نکل آیا پھول گئی ہے یہاں سے بھی اسی طرح ہی ہے اندر سے بھی دیکھ لیں آگے تو دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی پوری ڈل ہو چکی ہے بلکل پہلے بھی تیار ہوئی ہے لیکن کافی دیر پہلے جو ہے نا یہ دیکھو یہ اس کا یہاں سے پینٹ جا وہ پھول چکا ہے یہ دیکھتا ہے کہ یہ نیچے سے زنگ نکل رہا ہے اور پوٹین نیچے سے نکل رہا ہے یہ یہ نیچے سے دیکھا آپ نے اس کے زنگ نکل رہا ہے اس کے پر دینٹس پڑھا میاں دیکھتا جائیں یہ یہاں سے گولہ بھی نہیں ہے یہ بھی نیا لگے گا کپ ہٹی یہ بھی ڈینٹس ہے اس کے علاوہ ڈینٹس ہے ایس کے اندر بھی ڈینٹسھا ہے جگہ پہ یہ اب کو نظر ہوا یہ یہاں سے بڑھے یہ بھی ڈینٹس ہے باقی اس کے اندر بھی ڈینٹس ہے یہ فرنٹ اس کے لائٹس کو گیا بھی چینج کرنی ہے یہ جہاں دیکھ سکتے ہیں بمپر کیا آلاتا بمپر کی ادھر سے بمپر کے پر رہنا مجھائی کی گیا یہ گاڑی کا ابھی بونٹ اتار رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کے انجن ہم نے نکالنا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں انجن بھی آورال کرنا ہے اس کا اور سسپنشن کے کام بھی کرنا ہے اب یہ اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بہت ہی گندی ہے یہ اندر سے دیکھ سکتے ہیں اس کا کیا آلاتا ہے بونٹ کھول لیا ہے اور اس کو یہاں پہ رکھ لیا ہم نے اب انجن کی وائلنگ بھی ساری کھول لیا ہے یہ گریپ جیسے کہیں اس کے یہ گریپ بغیرہ نکال لیا ہے سارے یہ بہت ہی گریپ بھی کھول لیا ہے اور بازہ بھی یہ نکالنا ہے یہ ریڈیٹر وگرہ یہاں لگا ہوتا ہے اس کا ریڈیٹر وگرہ بھی نکال لیا ہے اندر گانڈی اس کے بہت ہے یہ بہت ہے بہت زیادہ ہے اس سائیڈ کے اوپر کام شارٹ کر دیا باڈی بار یہ دیکھو اس کے نیچے تے کیا نگرہا ہے اس کی جو سرفید ہے وہ کس طرح کی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کے پر جو اینا باڈی کا کام شارٹ ہو چکا ہے اس سائیڈ مگر اس کو لے لو یہ دیکھو باڈی اس کے پر بھی کام شارٹ ہو گیا ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رگڑائیاں ہو گئی ہیں اس کے پر ہر ایک بار لگا کے میڈائی کر رہے ہیں اس کے بعد اس کے ڈینٹس وغیرہ وہ نکالیں گے تھارے یہ دیکھ سکتے ہیں پوری گاڑی پینٹ ہو نی ہے یہ اب یہ کوارٹر پینل جو ہے اس کے اوپر رگمر لگا رہے ہیں کتنے نمبر کا لگا رہے ہیں سو نمبر کا لگا رہے ہیں بیس کے پر یہ دیکھو یہ نیچے سے پھوٹین پھٹی ہوئی ہے اس کی پرانی جانگ نکلا ہو گا ہے باکی بیک سرڈ میں آپ کو دکھا دییا ہے ابھی گاڑی آپ کو اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں کیونکہ اس کے اندر سے بھی ہم نے ڈیٹیلنگ کرنی ہے اس سے پہلے یہ دیکھیں اس کا یہ جو اوپر روپ ٹریم میں ہے لاسٹک میں جو آتا ہے یہ بھی میسنگ ہے یہ بھی لگنے نئے ہیں اور کوشش کریں گے کوشش کریں گے کہ یہ بھی ہمیں مل جائے نہ نئے اس کے یہ جو یہاں پہ کران ٹریمز آتے ہیں تو یہ بھی نئے لگوا دیں گے چلیں یہ گاڑی میں کھول گا آپ کو اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں دروازہ کھولتا اندر ہے اور اس کی جو دور کوشش ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بہت ہی گندی ہے ڈسٹ بھی بہت ہی گاڑی کے اندر اس کا یہ ہیڈلز بھی چینج ہونے ہیں پراب ہیں ٹوٹے بھی ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کتنے زیادہ ڈائنس آگئی ہے اندر سے اس کے اوپر ڈسٹ بہت زیادہ ہے یہ اٹھا کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر ریکسین کا یہ بیٹ چٹ آیا ہوا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ اتاریں گے اور اندر سے اس کا اوریجنل والا یہ والا یہ نکالیں گے پاہر اس کو بھی صاف کریں گے اس کے سیٹس یہ بھی صاف ستھری کریں گے کلیننگ کریں گے اس کی انسٹیلنگ دیکھ لیں اس کے اوپر یہ دیکھو اس کے علاوہ اس کے اندر اس کے اوپر محل وہ چڑھی ہے اس جگہ پہ آپ کو نظر آ جائے گی یہ ساری صفائیاں نہیں ہیں اس میں اس کا یہ میٹر دیکھ سکتے ہیں اس کے پر دیکھیں کتنی زیادہ ہے اندر بھی اس کی ہے ڈیشپورٹ کے اوپر بھی بہت ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں اندر سے اس جگہ پہ بھی بہت زیادہ جانے اس میں گاند ہے ساری گاڑی جو ہے وہ اندر سے کرنی ہیں میں آپ کو بیک سیٹ بھی دکھا دیتا ہوں یہ بیک سیٹ سے اس کا ڈول میں نے کھولا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہاں پر یہ لگا ہو گیا یہ ہو سکتا ہم نہ چھڑیں باقی یہ چینج ہونا ہے اس کی انڈلز یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی ایسا ہیا بہت اندر سے جانا جندی ہے اس کی کنڈیشن بہت دوری اندر سے یہ دیکھیں یہ بہت انڈل بھی چینج ہوگا یہ اوپر والا دیکھ لیں سپیکرز والا پھٹا اس کی بھی صفائی ہوگی ڈگی بھی کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میٹ ہوتا ہے اس کی بہت ہی گندی کنڈیشن ہے بہت ہی بورا یہ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی بہت ہی بہت زیادہ اس کے اندر ڈسٹ ہے اس کے علاوہ اس کا یہ جو سلنڈر ہے یہ بھی ہم نے باہر نکالنا ہے اور وہ جگہ بند کر کے وہاں پہ دوبارہ پینٹ کیا جائے گا اس کے لوگوز وغیرہ بھی چینج ہوں گے اور لائٹس وغیرہ بھی ہیں یہ بھی ساری چینج ہوں گی فرانٹ بیک لائٹس موسیقی